تو بھئی کیا حال چال تو ہاں یار بہت افعیسا ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں میں جو بہت زیادہ عام سا یہ لاک ہوتا ہے اس کی چابی کبھی کبھار اس کے اندر بہت زیادہ برے طریقے سے ٹوٹ جاتی ہے جس کو ہم دروازوں کو لاک کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں اس کی چابی بہت زیادہ برے طریقے سے اس کے اندر ہی ٹوٹ جاتی ہے اور اس کو نکالنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے تو آج کس ویڈیو کے اندر آپ کو پانچ یا چھے بسکلی چھے مہا آپ کو بہت زیادہ کمال کے ایکسپریمنٹ کر کے دکھانے والا ہوں جس کے ساتھ ہم اس ٹوٹی ہوئی چابی کو اس ٹوٹی ہوئی کو اس ٹوٹی ہوئی کو نکال سکتے ہیں بدہ کسی ایشو بدہ کسی مسئلے کے تو بدہ ویسٹیگ آئیں گا ہم بڑھتے ہیں ہم نے ایکسپریمنٹ کی طرح تو بھئی ٹوٹی ہوئی چابی کو نکالنے کے لیے ساب سے پہلے تو ضروری ہے کہ چابی کو اس کے اندر ہی رکھ کے توڑا جائیے تالہ بیلکل اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے اس کو یہاں پہ لگاتے ہیں چابی ہے اس کے اندر لگا دی اب اس کو توڑتے ہیں کچھ اس طریقے سے بھئی آپ دیکھو کہ ہماری جو انسی چابی ہے وہ بہت ہی زیادہ اچھے طریقے سے ٹوٹ چکی ہے اس تالے کے اندر اب اس کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو بھئی فرسٹ میتھڈ کے لیے آپ نے ساب سے پہلے کچھ اس طرح کی ایک گلو سٹک لے کے اس کو تھوڑا سا ملٹ کر دینا ہے بھئی اچھے طریقے سے ملٹ کرنے کے بعد یہ جو انسی چابی ہے جس کو ہم نے توڑا تھا اس کے اوپر آپ نے اس کو بہت ہی زیادہ اچھے طریقے سے لگا دینا ہے اور اس کو تھوڑا سا خوشکونے دینا ہے تو بھئی کچھ دیل اس کو ڈرائے کرنے کے بعد اس کو آپ جیسے ہی کھینچو گے تو آپ دیکھو گے کہ آپ کی جو انسی چابی ہے وہ باید یہاں پیانا شروع ہو جائے گی اب آپ اس کو ہاتھ سے بھی بہت ہی زیادہ آسانی کے ساتھ نکال سکتے ہیں چلتے ہیں اپنے دوسرے ایکسپیریمنٹ کے اندر ہمیں دکھایا جا رہا ہے کہ ہمیں ایک چھوٹا سا پیس آف پیپر چاہیے اس کے بعد اس کے اوپر ہم نے تھوڑا سی سیلو ٹیپ لگا کے اس کا ایک چھوٹا سا ٹکرا کار دینا ہے اور اس کو اپنے ٹوٹے ہوئے تالے کے اندر ٹوٹے ہوئے چاپی کے ساتھ اس کو لگا دینا ہے اور اس کے اوپر تھوڑا سا گلو ڈالنا ہے اور اس کے بعد جیسے ہی ہم اس کو کھینچیں گے تو یہ چاپی بھی بہت ہی زیادہ آسانی کے ساتھ بائیڈ آجے گی تو ٹرائے کر کے دیکھ لیتے ہیں تو بھئی یہ رہا ہے ایک پیس آف پیپر یہ رہی ٹیپ یہاں سے ٹیپ کو تھوڑا سا اتار لیتے ہیں ایک چھوٹے سا پیس کو ٹیپ کے اس کو یہاں سے اتار کے اس کو لگاتے ہیں اپنے اس پیپر کے اوپر کچھ اس طریقے سے اب یہاں سے ٹیپ والے ہی سے کو تھوڑا سا اتار لیتے ہیں کچھ اس طریقے سے تو یہ یہاں پر پیس آف پیپر یہاں پر میں نے اتار لیا اب یہ رہا ہمارا تالہ اپنے پیپر والے پیس کو ڈالتے ہیں اس تالے کے اندر تو بھائی یہاں پر یہ پیپر بہت ہی زیادہ اچھے طریقے سے اس لاک کے اندر فٹ ہو چکا ہے اب یہ رہا سوپر گلو یعنی کہ الفی اس کو اب ڈالتا ہوں میں اس کے اوپر اس پیپر کے اوپر اب اس کو تھوڑا سا خوشکو نہیں دیتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں تو بھائی الفی بہت ہی زیادہ اچھے طریقے سے سوک چکی ہے اب یہ ہمومیٹ آف تروت دیکھتے ہیں کہ کیا یہ اچھے طریقے سے کام کرتا ہے یا پھر نہیں تو اس کو نکالتے ہیں یہاں سے اور بھائی آپ دیکھو کہ اس نے اچھے طریقے سے کام نہیں کیا یہ بلکل بھی اچھے طریقے سے کام نہیں اس نے کیا کیونکہ ہمارا جونسا ہماری کی تھی وہ تو اچھے طریقے سے باہر نہیں آسکی وہ ابھی بھی سٹیل اس لاک کے اندر ہی موجود ہے تو یہ والا ہے میرے خیال سے ایکسپریمنٹ کام نہیں کرتا تو آپ نے تیسے ایکسپریمنٹ کو دیکھ لیتے ہیں چابی نکالے والے تیسے ایکسپریمنٹ کے اندر آپ کو ایک صرف چھوٹا سا دکان جائیے اس کے بعد آپ نے اس کو تھوڑا سا ملٹ کر لینا ہے آگ کے ساتھ اس کے بعد آپ نے ٹوٹیل چابی کے اوپر اس کو لگانا ہے ملٹیڈ ڈکان کو اس کے بعد جیسے ہی آپ دکان کو کھینچیں گے اس کو تھوڑا سا خوشکونے کے بعد اس کو کھینچیں گے تو یہ بہت ہی زیادہ آسانی سے چابی کو بائر نکال لے کا تو ٹرائے کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ رہا ہے ایک بوٹل کیا بہت زیادہ سیمپل سا اور یہ رہا ہمارا تالہ اور سٹیل چابی ابھی بھی اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو نکال کے بہت زیادہ مشکل سا ساف کر کے پھر سے چابی کو ٹوٹی ہوئی چابی کو اس کے اندر ڈال دیا اور آپ اپنے تیسے ایکسپریمنٹ کو ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں کہ وہ بھی کام کرتا یا پھر نہیں تو یہ رہا ڈکان یہ رہا لائٹر اس کے ساتھ اس کو تھوڑا سا ہٹ اپ کر لیتے ہیں اب اپنے اس ڈکان کو اس کے اوپر میں لگا دیتا ہوں یعنی کہ جو انسا ہمارا بوٹل کا ڈکان تھا اس کو ملٹ کر کے میں نے اچھے طریقے سے اس کے اوپر لگا دیا اب اس کو تھوڑا سا خشکو نہیں دیتے ہیں اور تھوڑا سا ویڈ کرتے ہیں تو بھئی یہ بہت زیادہ اچھے طریقے سے خشکو چکا ہے اب اس کو نکالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا یہ اچھے طریقے سے کام کرتا ہے یا پھر نہیں اور آپ دیکھو کہ اس نے بھی اچھے طریقے سے کام نہیں کیا دوبارہ ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں ایک بار تو بھئی دوسری بار بھی ٹرائے کرنے کے بعد اس نے کام نہیں کیا اور یہ والا ڈھکن والا لائف ہے اگل بھی بالکل فیک ہے تو چابی انکالنے والے چوتھے ایکسپریمنٹ کے اندر آپ نے صرف ٹوٹی ہوئی چابی کے اوپر تھوڑا سا سوٹا دالنا جو سا بیکنگ سوٹا ہوتا ہے اس کو ڈال کے آپ نے اس کے اوپر کسی بھی سکروڈرائیور کے ساتھ تھوڑا سا گلون گانا ہے اور تھوڑی در خوشکونے کے بعد جیسی آپ اس کو کھینچیں گے تو ہماری جو انسی ٹوٹی ہو جا بھی ہے وہ بھی تالے کے اندر سے بہت زیادہ آسانی کے ساتھ باہر آجے گی تو ٹرائے کر کے دیکھ لیتے ہیں اس کو بھی تو بھئی یہ رہا بیکنگ سوڈا اس کو ڈالتے ہیں اب آپ نے اس لاک کے اوپر اور چابی سٹیل ابھی بھی اس کے اندر ہے اس کو ڈالتے ہیں اپنے اس لاک کے اوپر تو بھئی سوڈا لگ چکا ہے بہت زیادہ اچھے تریقے سے اس کے اوپر اب یہ رہی الفی یہ رہا ایک پیش کا یعنی کہ سکروڈرائیور اس کے اوپر لگاتے ہیں اس الفی کو اس طریقے سے بہت زیادہ میں نے الفی لگا دی ہے اب یہ والی لگاتے ہیں اپنی ٹوٹی ہوئی چابی کے اوپر اب تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں اپنے ٹوٹی ہوئی چابی کے اوپر لگاتے ہیں اب آپ دیکھو کہ ہمارا جو سوڈا گلو ہے وہ بہت ہی جیدی اچھے تریقے سے خوشک ہو چکا ہے اب اس کو نکالتے ہیں اپنے سکروڈرائیور کو اور دیکھتے ہیں کہ یہ چونسی ٹوٹی ہوئی چابی ہے یہ بھی نکلتے ہیں یا پھر نہیں اور اب دیکھو کہ یہ پہلی بار میں نے ٹرائی کیا اور پہلی بار چابی نہیں نہیں تو یہ والا لائپ ہے تو ای تنک جونسا کام نہیں کرتا اپنے ٹوٹی ہوئی چابی کو نکالنے میں ایکسپیریمنٹ کے اندر ہمیں دکھایا جا رہا ہے کہ صرف ایک اپنے کینڈل لینی ہے اس کے بعد آپ نے اس کو تھوڑا سا ملت کر کے اپنی ٹوٹی ہوئی چابی کے اوپر لگانا ہے اور آپ اس کو تھوڑی در خوشکون ایک بار درائے اور ایک بار جیسے ہی کھینچ ہوگے تو ہماری جو سی ٹوٹی ہوئی چابی ہے وہ بھی بائر آجے گی تو اس کو بھی ٹرائی کر کے دیکھ لیتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا یہ بھی کام کرتا ہے یا پھر نہیں تو یہ رہی کینڈل یہ اچھے طریقے سے خوشکو چکی ہے اس کو نکالتے ہیں اور اب دیکھو کہ اس نے بھی کام نہیں کیا چابی اس کے اندر ہے ٹوٹی ہوئی ہمارے لگ کے اندر تو بھئی چار لائف ہے ایک فیل ہو چکے ہیں مجھے ٹینچن لگی کہ پتہ نہیں کوئی جو سا ہمارا ایکسپیریمنٹ لائف ہے کام کرے گا یا پھر نہیں تو دیکھ لیتے ہیں اس کے لائف کو کیا کرتا ہے تو بھئی ٹوٹی ہوئی چابی نکالنے والا ایکسپیریمنٹ کے اندر ہمیں دکھایا جا رہا ہے آپ کو دو کٹر چاہیے اس کو آپ نے دو سائٹوں سے پکر کے چابی کو کچھ اس طرح سے باہر نکال لینا ہے اور آپ کی جو ٹوٹی ہوئی چابی ہے وہ بھی باہر آ جائے گی تو یہ لاسٹ ایکسپیریمنٹ ہے اس کو بھی ٹرائے کر کے دیکھ لیتے ہیں تو بھئی یہ ہے فائنل ایکسپیریمنٹ یہ رہی چابی ٹوٹی ہوئی چابی اس کو ڈالتے ہیں اس تالے کے اندر کچھ اس طریقے سے یہ اچھے طریقے سے اس کے اندر فکس ہو چکی ہے اب یہ رہا کٹر پہلے ایک کے ساتھ ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا ایک کے ساتھ یہ کام کرتا ہے یا پھر نہیں تو ہاں یار اس کٹر سے ہم نکال سکتے ہیں چابی کو بہت ہی زیادہ آسانی کے ساتھ چلو شکر ہے صبح سے کوئی ایک تو ہمارا جونس ایکسپیریمنٹ ہے لائف ہے ایک والا وہ کام کی ہے تو ہاں یار اس کے ساتھ کٹر کے ساتھ ہم اپنی جونسی ٹوٹی ہوئی چابی ہے اس کو بہت ہی زیادہ آسانی کے ساتھ نکال سکتے ہیں تو بھائی آپ نے دیکھا کہ ہمارا جونسا پہلا لائف ہے ایک نئی لائف ہے ایک نہیں تھا وہ میرا زادی تجربہ تھا اس نے کام کیا اور جونسا ہمارا لاسٹ والا تھا لائف ہے ایک اس نے کام کیا صرف دو نے کام کیا باقی جتنے بھی تھے چار درمیان والے انہوں نے کام بلکل نہیں کیا تو یہ یہ تھی آج کی بہت چھوٹی سی ویڈیو یہ انفرمیٹیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کو انفرم کر سکیں کہ کونسا لائف ہے جونسا کام کرتا ہے اور کونسا نہیں کرتا صرف یہ ہی مقصد ہوتا ہے باقی اس ویڈیو کے اوپر پیار دکھانا آپ کا کام ہوتا ہے تو پلیز لائک کر دینا سبسکرائب کر لائے چینل کو ایسی اور ملز دائی ویڈیوز کے لئے سبسکرائب کو ضرور کرکے جانا بہت زیادہ ویڈیوز میں اب ریگولر ہوں انشاءاللہ میں اب ریگولر ہو جاؤں گا بہت زیادہ جلدی تو ملتے ہیں ایسا کلی ویڈیو میں تل دن اللہ حافظ